موسیقی کے بارے میں اپنے بزنس کاروبار کے بارے میں سفر کے بارے میں کوئی بھی اگاہی لینی ہو تو میں نے کسی عارف سے سنا تھا پھر اس کے بعد میں نے تحقیق شروع کر دی اور بہت لمبا سفر تیہ کیا پھر جا کے یہ راز پایا اور آپ سے شیر کر رہا ہوں اس عارف نے یہ کہا کہ ایسے اللہ پاک کے تین نام لو پہلا نام جس پر نکتے نہ ہو دوسرا نام لو جس پر نکتے ہو تیسرا نام لو اس سے زیادہ نکتے ہو یعنی اس ترتیب سے نام لینے ہیں کہ اگر پہلے نام میں ایک نکتہ ہے تو دوسرے میں دو ہوں تیسرے میں تین ہوں آپ ان ناموں کو جب تین نام لو شرط ہے کہ تین ناموں جب ان کے حروف گنتی کریں تو بارہ ہوں ان کے حروف بارہ ہوں اور نکتے ان کے نو ہوں اگر آپ کو کئی سے وہ تین نام مل جائیں تو آپ ہر چیز کی اگاہی حاصل کر سکتے ہیں آنے والے وقت فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں شادی کب ہے کس کے ساتھ ہے بچے کتنے ہیں میری قسمت میں کیا ہے آپ ان تین اسما سے یہ سب کچھ جان سکتے ہیں تو فیض حسینی چینل سے اس پلیٹ فارم سے اپنے سٹوڈنٹ کے لیے یہ راز ہدیہ کر رہا ہوں یقیناً قدردان قدر فرمائیں گے اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے نجائز استعمال مت کیجئے گا اور کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جو میں ایان نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی شرط ہے اس عمل کی کہ جاہل سے اس راز کو محفوظ رکھیں اور میری دعا بھی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک اس عمل کو جاہل سے چھپا کے لکھتا اور جو اس کے اہل ہیں ان تک اس کے راز اثرار رموز کشف کر دیں تو اب دیکھیں سب سے پہلے وہ جو اسم ہے وہ ہے یا علیمو جو کہ میں لکھتا ہوں ہر ابتدا میں یا علیمو اب دیکھیں کہ علیم اس پر جو نکتے ہیں ایک اور دو دو نکتے ہیں اب ہم نے وہ نام لینا ہے اللہ پاک کا جس کے نکتے تین ہوں اور اس کا تعلق بھی آنے والے وقت سے یعنی علم سے ہو غیب سے ہو عقل سے ہو علم سے ہو تو دوسرا نام ہم لیں گے یا بصیر ہو ابھی ہم یا کو کار دیتے ہیں تاکہ جو نئے سٹوڈینٹ ہیں کاری ہیں انہیں پریشانی نہ ہو کہ یا کے نکتے کیوں نہیں لیے تو یہ آپ بعد میں لکھ لیجئے گا تو اب دیکھیں کہ بصیر کے جو نکتے ہیں ایک دو تین بصیر کے نکتے تین ہو گئے اب وہ ہم نے اللہ پاک کا اسم لینا ہے جس کے نکتے چار ہوں اور شرط یہ بھی ہے کہ کل حروفوں کی تداد بارہ ہونی چاہیے تو اب ہم لیتے ہیں اس میں خبیرو ایک دو تین چار اس میں ہمیں دیکھیں چار نکتے آپ انہیں جمع کر لیں چار تین سات سات دو نو نکتوں کی تداد یہی بتائی گئی کہ نو ہونی چاہیے اور حروفوں کی تداد جو ہے اب دیکھیں ایک دو تین چار علیم کے چار حرف یہ حروف ہیں ایک دو تین چار بصیر کے چار ایک دو تین چار خبیر کے چار چار چر آر چر بارہ یہ بارہ یہ آپ تک پنچانے میں تو چند منٹ لگے لیکن میری جو تحقیق تھی جو میں نے تحقیق کے گھوڑے دھڑائے اس پر بہت ٹائم لگا اس پر زندگی کا ایک حصہ سرف ہو گیا اور قدردان قدر فرمائیں گے تو ان تین اسماں کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور بہت سارے طریقے ہیں ایک اشارہ کرنا ہوں رات کو آپ نے ان تینوں اسماں کو باوضوحالت میں پڑھ کے سیدھا ہاتھ اپنے رکسار کے نیچے رکھ کے آپ نے سو جانا ہے پڑھنا آپ نے اس کی عدد کے مطابق ایک ہزار دو سو چونسٹھ یہ اس کے عداد ہیں جسے کامل کریں گے تو پھر چار کا عدد ہی آئے گا تو اسے آپ ایک ہزار دو سو چونسٹھ مرتبہ پڑھ کے اپنے مقصد کو زیر میں رکھ کے سو جائیں آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ چاہتے ہیں آگاہی مل جائے گی مجھے اجازت دیں اللہ رکھے گا مجھے اجازت دیں